بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سے زیاریت سے ہوں گے تو آگرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی لکھ تکلیفوں کو قتم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام سبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آل جو میں آپ کو سب وزیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا بہت ہی نایاب ہے یہ ایک ایسا کمالاتی وزیفہ ہے یعنی کہ تالیب اور مطلوب کا وزیفہ ہے یعنی کہ جو طلب کرنے والا ہے اپنے مطلوب کو یعنی جس سے وہ چاہت رکھتا ہے یا مخبت رکھتا ہے چاہے وہ بہن ہے بھائی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے تو وہ اس کے لئے یہ وزیفہ کرے ناجائز کام کے لئے یہ وزیفہ نہ کرے اس سے پھر اللہ پاک بھی مجھ سے ناراض ہوں گے اس کی میں اجازت آپ کو نہیں دوں گی ناجائز کام کے لئے آپ یہ وزیفے سے اپنے آپ کو گناہگار نہ کیجئے گا تو طریقہ اس کا یہ ہے جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں چلیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں تو اگر کسی کا شہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو یا اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گی ہو یا کہیں کوئی ایسا مطلب کہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بیوی چلی جاتی ہے شہر کر کسی اور خاتون کی طرف مائل ہو رہا ہو یا پھر بیوی ہو رہی ہو یا پھر تو بناوز بلا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جھگڑا ہوتا ہو یا آپ چاہتے ہو کہ راتوں کو وہ گھر نہ آئے یا مطلب کہ آپ کا شہر گھر نہ آتا ہو آپ کی طرف توجہ نہ دیتا ہو تو پھر یہ وظیفہ اپلاسمنٹ کیجئے گا کہ یہ ایک طالب اور مطلوب کے درمیان کا جو ہے وظیفہ ہے تو انشاءاللہ اتنا بقرار ہو جائے گا اتنا دیوانہ ہو جائے گا کہ جب تک وہ آپ سے مل نہ لے جب تک وہ آپ کو دیکھ نہ لے اس کو سکون نہیں آئے گا آپ نے یہ جو طریقہ ہے اپنے عزیز جو ہے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں یا والدین کی طرف سے بھی جو رشتے ہوتے ہیں اپنے چچا جسی اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کسی یہ خالہ نہیں مل رہی ہوتی کسی کا مامو نہیں مل رہا تو وہ کہتے ہیں آپ بھی ہمارے مامو نہیں مل رہے ہماری خالہ نہیں مل رہی ہمیں اس کے لئے کوئی عمل بتائیں پرہائی بتائیں تو یہ وظیفہ میں تب لوگوں کو دیتی ہو یہ بہت نایاب ہے ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس اللہ سے دے کر اجمائن تک آپ یہ دعا پڑھیں گے ٹھیک ہے بہت اس کا اثر ہے اس دعا کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نجاہ السلام کے لئے پلیز نہ اس کو استعمال کریں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو آپ پہلے شیئر کیجئے گا اور پھر اس کی اجازت لیجئے گا پھر آپ کیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے یعنی میاں بیوی کی محبتے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک خلاصہ بتایا ہے یا میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال آپ کو دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ میں نے ابھی آیات آپ کو بتائی ہے مکمل یہ تھوڑی سی بڑی ہے تو آپ نے ہرن کی چھلی بند ساری کی دکھان سے آرام سے ہرن کی چھلی مل جاتی ہے ہرن کی چھلی ٹھیک ہے پر مشک اور زافران اور غلاب سے ٹھیک ہے مشک لے لیجئے گا اور زافران لے لیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا مشک اور زافران لیجئے گا اور غلاب سے جو انسا ہے نا اتر اس کو مکس کر کے نا تو یہ آیات آپ نے نا جو ہے لکھ لیلی ہے لکھ کر آپ نے نا طالب یعنی لکھنے والا طالب یعنی لکھنے والا اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ جس کے لئے لکھ رہا ہے جس مطلوب کو یعنی بلانے والے کو لکھ رہا ہے تو وہ ایسے پاغل اور بچین ہو جائے گا اس کا دل اس کے دل بھی کپرات ہونے لگ جائے گی اور کپ کپی ہوگی جب تک وہ اس تک نہ پہنچ جائے تو یہ دعا اس کے ساتھ مطلوب کے رہتی ہے ٹھیک ہے جب ہم پڑھتے ہیں یہ دعا تو وہ دعا جب تک اثر اپنا دکھاتے ہیں جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے تو یہ آپ لازمین کیجئے گا ٹھیک ہے تو اچھا جو بہنی ہیں وہ بنا کر گلے میں ڈال لیں گلے میں ڈال لیں کپرے میں لپیٹ کے جو موم جامہ ہوتا ہے یعنی مومی کاغذ ہوتا ہے اس میں ڈال گئے تک پانی نہ چھو سکے آیات خراب نہ ہو تو وہ گلے میں ڈال لیں اور جو بھائی ہیں وہ اپنی بازو کے ساتھ باندھے ٹھیک ہے جس کو بھی وہ بلانا چاہتے ہیں اگر بیوی ہے تو بیوی کے لیے اگر شوہر ہے تو عورت جو ہے گلے میں ڈال لیں تو جتنی مطلب کہ بچھین ہو جائے گا وہ دیوانا واروز کی طرف آنا شروع ہو جائے گا یہ بہت نایا بصیفہ اس کے قدر کیجئے گا اور اگر کسی اور مسئلے کے لیے آپ نے کرنا ہے یا کسی اور مطلب کہ جو آپ نے طلب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے اجازت لیے بغیر یہ عمل نہ کیجئے گا سکرین کے اوپر جو ہے اس آیات کو چلا دیا گیا آپ لازمان ضرور پڑھ لیجئے گا اسی کے لیے اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق اتا کرمائے اللہ پاکہ آپ کو حمد دے بس میری دعائیں آپ کے ساتھ